درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے ربیوں پر سارے تغمبوں پر تغمبروں پر صحابہ پر آلی رسول پر مجھے 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 اجتران سے رکھی گئی تھی اس مقصد کے خاطر کے علماء مصاجد ان حضرات کے ساتھ بلکر ورڈنگ نئے جو مختلف پارٹیوں کے ذمہ دار ہیں صدر ہیں جو جو سیگیٹی ہیں یا ان کے نمائندہ ہیں ان کے ساتھ ایک نشست ہوگی ہم علماء سبی کچھ سنیں گے کچھ اپنی کہیں گے کچھ سیاسی پارٹیوں کے مداروں سے سننا چاہیں گے اس طرح یہ نشست مختصر سی تمہارے خیال کی نشست ہوئی اور زیادہ کہ اس سے ہمارے قائمدہ کاموں میں مدد ملے گی روشنی ملے گی بسیدت عطا ہوگی جہاں تک عسلمانوں کے تعلق ہے علماء کے تعلق ہے اس بات کو سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفاعت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی صفاعت ہیں ان کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وہ نافع ہے وہ طاع ہے وہ وحی ہے وہ ممیت ہے موت و خیال اس کے ہاتھ میں ہے نفع افسان اس کے ہاتھ میں ہے قسمت اس کے ہاتھ میں ہے انسان کی خوش بقتی ہے بدبقتی اس کے ہاتھ میں ہے جہاں یہ ساری صفاعت ہے اور ان صفاعت کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی صفت ہے کہ خدا ہی ہاری ہے انہوں نے حقو اللہ لیلہ حقو قرآنی اصلاً اللہ کی ہے عشور کی ہے بھاگوان کی ہے لارڈ کی ہے انسان کو عصراء ہے ریپریزنٹیوٹیو ہے ایک رجوع اللہ نوائندہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اس کی مفلوت ہے اس نے اس کو کام سوڑا ہے اور اس کی تبینیادی ہے کہ وہ کام بندگی کے تقاظوں کے مطابق کرے تمام پیغمبروں نے نبیوں نے مسلمین نے پونیرنی طور پر یہی بات سمجھائی اور اسی نقطہ عدر سے انقلاع لنے کی کوشش کی سارے پیغمبر انسانیت کے علم بردار اللہ کی بندگی کے علم بردار سماج کو صدھرنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے من کو پاک کرنے والے دن کو سوارنے والے عقل کو روشت کی دینے والے ایک صالح تمدل بجانے والے ایک خوبصورت تحزیر کو وجود میں لانے والے یہاں اعلیٰ اخلاف کی تعلیم دینے والے گزرے ہندوستان میں ہو یا آرہ میں دنیا کی کسی بھی قیمتے میں جو بھی اللہ کے پیغمبر رہے نبی رہے ریفارمرز اٹھتے رہے انہوں نے یہی باتیں سمجھائیں اور اسی پر نتیجہ ہے کہ عالموں صوفیوں سانتوں مانتوں نے ہمیشہ بات انسانیت کی کی اخلاف کی کی محبت جو برین کی کی انسانوں کو کوئی خاندان کی حیثیت سے سمجھا یہ ایک ایسی بنیان ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو تاغر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو بنیان ہے وہ ہمارے سامنے رہے اور پھر اسی پر ہماری عبارت تابیر ہو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے کیونکہ حاکمیت اللہ کی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے اٹھائے گئے کہ وہ دنیا کو عدل دیں عصاف دیں اخلاق دیں حسانیت پر صوف دیں اور مظلوموں کی مدد فرمائیں ظالموں کا ہاتھ پکڑیں ان کا ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ ہم اس لیے اٹھیں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکار کر اللہ کی بندگی نکار کر ظلم نہ ہونے پائے اور کسی انسانی گردن پر جوا انسان نہ رکھنے پائے اور اسی کے سرسط یہ کہ چالکی اور ایالی اور مکر اور فن کے ساتھ ماننا سیاست کے جہاں تک تعلق ہے یہ زندگی کے شعبوں میں ڈپارٹمنٹس میں سب سے اہم شعب ہے جیہاست کا تعلق تمدل سے تہذیب سے تعلیم سے تربیت سے سمال سے تجارت سے سنت سے تعلقات سے یہ چھتری لئے کہ ملک پر جو حاکم ہوگا جو بادشاہ ہوگا اسی کا مزار چلے گا کہا گیا تھا کہ انہا سوالہ دینی ملو کی ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر جبتے ہیں جو ریت چلا دی جو نسم چلا دی جو ریواج دے دیا جو مزار دے دیا وہی لوگ اختیام کرنے پر بجبور ہو جاتے ہیں یا وہ فیشن بن جاتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ چوٹے سورج کی پوجہ کی جاتی ہے طاقت جس کے ہاتھ میں لوگ اس کے پیشے باتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں وہ کتنا ہی اچھی بات کر رہا اسے کو سنتا نہیں انسانوں کا یہ عجیب مزار بنا ہوا اسی لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی اچھی بات کیلئے طاقت ہاسی کی جائے اگر طاقت نہیں ہوگی تو اچھی بات دوان دیں گے مٹا دیں گے دفن کر دیں گے خلاقوں نے زمانے چیزی نہیں جائیں گے مو بند کر دی جائیں گے یہی دنیا میں ہورا سیاست ٹکٹیٹر شک بن جاتی ہے سیاست فیرونیت بن جاتی ہے ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہے جب اسے چھوٹ گئے جاتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جن کی بیتیں اچھی اچھے نہیں جن کے دل اچھے نہیں جن کے کام اچھی اس بھی ضروری ہے جیسے معاشرے کی اسلام کے لئے سماج کے صدار کے لئے بچوں کی ذہن سازی کے لئے تعلیم کا کام کیا جاتا ہے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف پیدانوں میں جو سوشل ہیں اپنی خدمات پیش کی جاتی ہیں جیسے یہ ضروری ہے ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاست کے ایوانوں میں اچھے لوگ پہنچیں جو اچھی بات کریں اس کو نافذ کریں صرف ان کی باتیں کمالی نہ ہوگا بلکہ ایکشن ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر انسان کو انصاف ملے ہر کمزور ہر مزلوں کی مدد ہو یہ ان کے دل کا جذبہ ہو کا ایوان ہو ان کا عقیدہ ہو وہ اسی کے لئے اختلاع و اطاقت کا استعمال کریں یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کبھی امکار نہیں کیا جا سکتا اسی لئے دیکھا گیا جب بھی دنیا میں اچھی حکومتیں آئیں تو لوگ بھلے بھولے تلقید کی اور صالح تمردو موجود میں آیا اور جب بھی دنیا پیدا ہوا تو پھر کرپشن آئے پھر کوئی چیز صحیحی باقی نہیں آرد کی جو موجود دنیا ہے ایک قسمی صدی کی جو شہلیت ہے اس نے پوری دنیا کو تاپا کرنے گیا پوری دنیا سے سکتی پوری دنیا اس وقت ظلم کے شکنجوں میں کسی ہوئی اور ہمارا ملک اس سے بچا ہوا تو کیا ہوتا ایسا رکھتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ڈھوکا ہوا ہے کچھ دلدل میں زیادہ ہی بھسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آج کوشش کی جانی ہے مختلف سطحے سے کہ اسلام کی بات بلد کی جائے کوئی مظاہرہ کر رہا ہے کوئی احتجاج کر رہا ہے کوئی دھرنا دے رہا ہے مختلف طریقے احتیار کی جانے ہیں اسلام کے لئے کرپشن کو قتم کرنے گی لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نظام میں تبدیلی ہے جس جگہ پہ جو سب بیٹھا ہے جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ اسلام کرو وہ خود بگڑا ہوا ہے اور تیار نہیں اسلام کیلئے تو جو بات کری جائے کہ سطح پر سہرہ ثابت ہوگی اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا اس لئے تبدیلی لانی چاہیے یہ ایک ضروری آول ہے اس سے کوئی مفر نہیں جہاں جب تبدیلی کا تعلق ہے آپ جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ جانتے ہیں ہم لوگ بھی آپ کے ذریعے سے اور کچھ عام مغلومات کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ آج کی سیاست نے عجب گل کھلا ہے اور مکروفن کی عجب ترقیبیں اختیار کی ہیں تعداد میں جو کم ہے وہ غالب بن رکھا ہے تعداد میں لوگ زیادہ ہے وہ مغلوم ہے ہمارے ہاں یادوں میں چھ سات فیصد ہیں چھ سات فیصد والے حکومت کرتے ہیں بیس پرچیس فیصد اور تیس اور چالیس فیصد کے تعداد میں لوگوں پر جانتے ہیں تعلق ہے اسپاں کا صرف دس یارہ فیصد ووٹوں کی منیاد پر بیس اور تیس فیصد ووٹوں کو لے کر حکومت کی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے دور پہ ہیں جہاں پرنام طریقے میں انقلاب لائے رہا سکتا ہے اور پرنام انقلاب ووٹوں کی بنیاد پر تعداد کی بنیاد پر ہوتا ہے مسلمن بیس فیصد ہے پچیس فیصد ہے تیس فیصد ہے اور بہت علاقے ایسے جہاں ساٹھ و ستر فیصد عمل کیے جائے ہیں ان کی تاکار سب حاضر باٹھ رہے ہیں غلامہ بن کے رہے ہیں اور دوسروں کو اپنے سر پر بٹھائے ہیں ٹھیک ہے ہم تو اس کے لئے تنیاد کہ ایک فیصد ہمارے سر پر رہنے لیکن عدل کریں صاف کریں زند نہ ہونے دل تو ہم اس کے لئے دے لیکن پانچ فیصد دس فیصد اور فیصد کی تعداد رکھنے ہمارے چالاکی سے ہمارے ووٹ لے کر ہم پر حکومت کریں ہمارے حقوق سرپ کریں ہمارا خون چوس لیں ہماری ہماری تجوری پر ڈاکے ڈال دیں اور پھر ہمارے متعلق بلد پروپیگنڈا کریں کہ ہم ووٹ پات رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کون گاٹ رہا ہے کون باٹ رہا ہمارے ووٹ ہے ہماری چیز ہے ہماری ملت کی چیز ہے بیس فیسر تیس فیسر کم ہو بیش جب یہ ہماری ملت اساسہ ہے سرمایہ ہے خزانک ہے تو اپنے خزانے کو کوئی رکھتا ہے اپنے سرمایے میں کمی میشی کرنے والا یہ کہلاتا ہے کہ یہ اس میں کمی نکھا ہے جو باہر کے لوگ ہیں ہمارا حق مارنر جن کی عادت ہے وہ جب ہمارے ووٹ لیتے ہیں تو ناجائز لیتے ہیں کیونکہ ووٹ لیتے کے بعد حق نہیں ہے خردو زباد کا حق ہے کم کم دوسری سرکا کی زباد کئی زباد کا قدر کانگریس سے اسی صورت بکیا یہ معقیہ نہیں ہندو مسلم سب اردو زباد بولتے گھروں میں سب اردو زباد بول لیں اردو سجادہ شیری اور میٹی زباد کوئی نہیں لیکن اس کے موجود اردو کر قدر کرنے والے ہمارے کلچا کر قدر کرنے والے ہماری حق بھی لیں دے مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ملازمت کا مسئلہ پولس میں پی ایسی میں نمائندگی کا اور سب جانتے ہیں کہ سن سی تالیس سے آج تک جو ظلم کیا گیا ہے اس ظلم نے مسلم کو اس پورے ملک کی سب سے ادنا ترین پرادری سے بھی کم تر فرو اتر ظلیل اور بیزی پر اور یہ وہ بات ہے جو سرکاری سچار کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہم لوگ نہیں کہتے ہیں یہ وہ کہ رہی ہے کہ سب سے بتر حال کو سلوان ہو کیا کیسے ہو یہ جنہوں نے ہم سے ہمارا غوٹ لیا جو ہماری قوالی ہے ہماری طاقت ہے انہوں نے ہمارے سال یہ سلوک چور آم رکھا کہ وہ انسان بھی وہ ظالم ہیں وہ قاتل ہیں وہ ستنگر ہیں اور پھر بورٹ پانگ میں آتے ہیں بے شرمی اور بے حیلی کے ساتھ ان کی شرم کام آگئے اگر کوئی یہ کرتے کہ جو آپ کا حق ہے فیصد کہتے باز آپ جہاں بیس فیصد ہیں وہ بیس فیصد آپ ملے گا جہاں بچیس فیصد ہیں وہ پچیس فیصد آپ ملے گا انسان بسی کہنا جو برادری جو آبادی جدنی ہے اتنا اس کا حق ہے ایک انسان جدنی حیثیت رکھتا ہے اس کا حق متعین ہے وہ اس کو ملنا چاہیے تو اگر حقوق کی صحیح طور پر تقسیم ہوتی رضی محمد صلی اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا یاد انسان کو پکڑو وظلم سے بچو اور ہر حق والے کا حق دے دو ہر حق والے کا حق دینا نہیں انسان ہم اس انسان کا مطلبہ کرتے ہمارے یہ مظلم نہیں کہ سیاست کے دعو پیش کر دوسری پارٹی آج میں نہیں کہا ظالم کی جگہ ظالم منظور نہیں ہمارا ہی آدمی ظالم بن کر آئے منظور نہیں غیر منصف منظور نہیں لالچی منظور نہیں ظالم کی جگہ منصف چاہیے ہمیں بد کردار کی جگہ خوش کردار چاہیے ہمیں بگر انسان کی جگہ یہایت صاف سترہ اچھا انسان چاہیے یہ ہمارا مطالبہ سیدھا سا مطالبہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ بندی جی کا تھا ان کی ساری جد جد انگلیز وں تھی کہ ملک میں انصاف ملک میں انصاف ملک سے فسادات ختم ہو ملک میں سب کو حق دیا جائے ملک میں ذات کی ختم کی جائے سیاست مکر و فریب کے ساتھ نہ کی جائے ملک تبا ہو کے رہ جائے گا مسئلہ انسانیت کا ہے ہمیں مسلمان عزیر ہندو عزیر بن عزیر سکھ عزیر عیسائی عزیر ہم مذہب کی تفریق نہیں کرتے انسانیت کے وحاظ پر ہم تفریق نہیں کرتے آبادی کے لوگوں کے درمیان ہم سب کو پرابر سمجھتے ایک باپ کے بیٹوں کی طرح سمجھتے اور دل کی گہرائی سے بھائی بھائی سمجھتے جو ان میں تفریق کرتے جو فرقباریت کی سیاست چلاتے ہیں وہ مقروح دری لوگ ہیں خدا کے نزدیک وہ قابل نفرد اور فرشتوں کے نزدیک قابل نفرد قابل نفرد پیغمبروں کے نزدیک قابل نفرد عوام کے نزدیک قابل نفرد جو فرقباریت کو جنب دیں اور اس جب یہ مقاصد ہیں تو ان مقاصد کو پورا کرنے کی کیا عوام کو ساتھ نہیں دینا چاہیے کیا علماء کو ممبروں پر اور محرابوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عزم انصاف کی طاقت چھوٹی چھونا ہو کمزور چھونا ہو ہم اسی کے ساتھ جن کا طرف شہر سب کو معلوم ہیں جن کے مسائل سب معلوم ہیں جن کے سن سی تالیس کے مسائل سے مسجد چہید ہوئی ہماری عمرون اٹھ گئی ہماری چامل اٹھ گئی ہماری عورتوں پر عورتوں کی بیستی کی گئی یہ سب معلوم چوبیس ہزار فسادات پہ چکے سن سی 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 دنیا جان ایسا ہو یہ سب ہونے کے باوجود کوئی ہکا غلام کوئی ہکا غلام کوئی غلام کیوں نہیں بنتے فرشتوں کی دوست کیوں نہیں بنتے اچھانی سی تالت رکھنے والی کیوں نہیں بنتے آپ یہ سمجھتے ہم چھوٹے ہم کمزور ہم کب کرتے ہیں کہ ہم تاکت ہو لیکن شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو اور ان حکمرانوں کا ساتھ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ کمزور کو اٹھانا یہ کام تھا پیغمبروں کا یہ کام تھا صوفیوں کا کمزور کو اٹھانا جو کم ہے ان کو باتھانا جو بے ایسیت ان کو باتھانا یہ اصل شرم مالوں کی طاقت میں اضافہ کرنا اور ان کے نشعر کو اور بہانا جو پیتے ہیں ان کو اور پیلانا اور جو سنن کے آدھی ان کو سنن کے مواقع اور بہانا کون سی انسانی ہیں کون سا انصاف ہے کون سا مزہر کون سی مسجد کہتی ہے کون سا گردوار کون سی مندر یہ تعلیم کیجئے نمکی چھوٹ اور بھرے ہوئی بڑی خور سے ہمیں دعوت کیجئے کہ آؤ حق کا ساتھ دینا ہے ہمارا گوٹ ہمیں کامیابی تک پہنچائے گا یہ نہیں ہم اس سے بھی نہیں کرتے ہمیں تاریخ وجائے سال نو سال تک حضرت نو نے محنت کی چند لوگ اسلام اللہ اللہ میں نے یہ نہیں کہ تم نے کم لوگوں کو جو قریب کیا محنت کرنا کام حقی نصرت کرنا حقی تائیر کرنا سچائی کو لے کے آگے بڑھنا ہم انت کی دعویت دینا ہم دو میں تو کریں گے اور مرتے ڈم تک کریں گے انشاء اللہ اللہ سے یہ دعوان دیلنا اسی حق پر ہمیں قائم رکھ اور اسی حق پر ہمیں موت رہا تا میرے خودر کو میں میں آپ کے سامنے اپنے مختصر سے جذبات رکھے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اپنے جو جذبات ہوں جو احساس آتھ ہوں اور خاصلوں پر جو پارٹی کے ذمہ دار حضرات ان کی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں پر یہ چھوٹی پارٹی بڑی نہیں ہوتی سنرسی میں بس پر چھوٹی نہیں تھی سپر چھوٹی نہیں تھی یہ بیچ بغیر بغیر پودا بنے مرگر کے دھرک بن گیا تیس سال لگے تیس سال میں آج وہ پارٹیوں جہاں تر پہنچی ہے ہم بھی بیچ سے شروع کریں بیچ جالا جاتا ہے زمین میں کھوپل لاتا ہے پودا بنتا ہے درک بنتا ہے وقت چاہیے ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہتھی پر سرسوں جمانے جا رہے ہیں ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہم جادو دکھانے جا رہے ہیں ایک جد جہد جس کو شروع کیا جا رہا ہے صفر سے لیکن یہی صفر کیا عجب ہے لسف ایک مہینے میں سو بن جائے اللہ کی قدرت سے تو وعید نہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ صوبہ یوپی کے ایک کونے میں یہ بات پہنچا دی یہ صدا لگا دی اور لوگوں سے کہا کہ آؤ حق کے لئے اٹھو آؤ انسان کی مدد کرے غریب کی بیعہ کی مسکین کی یتین کی یا ورہ مشک ہوگا وہ سیاست میں یہی مشک جب داخل ہوگا تو سیاست انسانیت پر مبنی ہوگی ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کے لئے آپ سب سے درخواست جو علماء ہیں عیمہ ہیں وساجد کے پدھاتے ہیں اور جن جن کو خدا نے صلاحیت دی ہے وہ انسانیت کے فروغ کے لئے اپنی صلاحیت وں مہت اچھی طریقے سے دیموکریسی کے اس ملک میں تبدیل کر سکتے اور یہ ہمارا حق ہے ہم اپنا جائز حق چون استعمال کریں اور ہم اس کے لئے کوشش کیوں نہ کریں یہ ایک مریضہ ہے جس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں اور حاصل صاحب ان ادرائے سے دلخواست کریں ان کی رائے سامنے آئے اس موضوع پر کیا کرنا چاہیے کس طرح مختصر 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 جتنے بھی زیادہ سزادہ حضرات کی اس موقع پر ہو وہ ہمارا ایک سرمایہ ہے انہی کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور جب متفق آت اور پر بات لوگوں تک پہنچے گی تو زہن بنے گا اور رات اور رات انشاءاللہ وہ تبدیل آئے گی جو مہین و سالوں میں نہیں آتی